نریندر موڈی کہیں بیک سٹیج پر چلا گیا بلکل سندھی پب یہ بہت صاف ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا موقع تھا کانگریس کے خلاف نشی تھی اس کی نیتیوں کے خلاف ایک غصہ مہنگائی بھرشتہ چار بہت کچھ تھا سب کچھ پلیٹ پر ملا ہوتا تھا ایسے میں بی جے پی یا مکھی وپکشی دل ہونے کے ناتے اس پر خاصی ذمہ داری تھی کہ اس دیش کی زیادہ سے زیادہ پارٹیوں کو لوگوں کو گول بند کر کے ان مدوں پر ایک بڑی دیکھا کھیس تھی اور وکل بنتی لیکن ایسا نہیں ہوا وہ رام مندر ہندوت اور ان چیزوں کی اور چلی گئی اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ دراصل کانگریس کی جو نیتیاں ہیں خاص طور پر میں کہوں گا جو آرثک نیتیاں ہیں جو من مہن سنگھ جس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اس کا وکلپ اب بی جے پی کے پاس نہیں ہے وہ اس کو سفیکار کر چکی آپ یاد کریے ایک زمانہ وہ بھی تھا جب سودیشی جاگرن منج کے بارے میں ہم سنتے تھے ایمین سیز کا ویروت سنتے تھے آج وہ سب ختم ہو گیا ہے اگر آپ کہیں تو موڈی جو ان کے سب سے بڑے چہرے ہیں وہ من مہن سنگھ کا وکلپ نہیں بلکہ وستار ہیں اور آپ یہ بھی دیکھئے پر وہ وکاس پرش کے طور پر بھی دیکھے جاتے ہیں لیکن وہ من مہن سنگھ کی نیتیوں کا ہی وستار ہیں وہ کوئی آلٹرنیٹیو لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایک چیز اور جان لیجئے کہ پورا جو چاہے جنسنگ رہا ہو یا بی جے پی رہی ہو سن باون کے چناؤں میں انہیں صرف تین سیٹے ملی اور سن چوراسی میں انہیں دو سیٹے ملی اس بیچ گوود کا سوال آیا اس بیچ ایکات مانو وعد آیا اس بیچ گاندھی وعدی سماج وعد آیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا گیا لیکن رام مندی راندولن نے بی جے پی کو وہ جگہ دی جس کے لیے شاید وہ ترس رہی تھی اور اس لیے اسے پتا ہے کہ وکاس کے مددے پر اس کے ہاں بھی بھرشتہ چار کے سوال اٹھیں گے اس کے ہاں بھی یدرپا کا پرشن آئے گا بہت سے پرشن آئیں گے یا آرثک نیتیوں پر پرشن اٹھے گا ایسے میں وہ دھروی کرانا کہیں زیادہ آسان انہیں لگ رہا ہے پرکاس جی یہ عجیب ونبنا نہیں ہے کیا نریندر موڈی وکاس پورش کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ ایک کشل پرشاسک بھی ہیں وہ ڈیسائیسیو بھی ہیں جو باتیں ہم یو پی اے کی نیترک کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں لیکن گاہے بگاہے ہندوتو سینٹر سٹیج پر آ گیا ہے دھرم مذہب کی راجنیتی سینٹر سٹیج پر آ گئی ہے ایپسولوٹلی نوٹ بلکل ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں وکاس پر ہی چلچہ ہو کانگریس جان بوجھ کر دیکھو پونہ کے سبھا میں تو میں ساتھ میں تھا میرے بھاشن کے بعد پھر ہمارے مونڈے جی بولے اور پھر موڈی جی بولے موڈی جی نے تین سوال اٹھائے کہ دو ہزار نو میں آپ نے سو دن میں مہنگائی کم کرنے کا اشواسن دیا تھا کیا ہوا اگر گریب ہٹانے کا گریبی ہٹاؤ کا نعرہ آپ نے اکتر میں دیا تھا چالیس سال کے بعد گریبی قائم کیوں ہیں اور تیسرا سوال پوچھا کہ اگر گریبوں کی اتنی ہی آپ کو یہ تھی پروا تو اچھتم نیال نے جب کہا کہ انا سڑاؤ مت باٹو کیوں نہیں باٹا اور سڑنے پر چھہتر پیسے میں شراب کیلئے کیوں دیا تو یہ ریلیونٹ کوئیشن تھے آگے ایک وارکے بولے اب کوئی کہے گا چولا پیدا کوئی کہے گا پردہ پینا کوئی کہے گا تو جو اس وارکیوں کو لے کر انہوں نے جو ان پر ساری چرچہ کیونکہ کانگریس چاہتی ہے کہ سوالوں سے بھاگے ہیں لیکن شروعات تو آپ نے کی نا پرکاس جی شروعات آپ نے کی شروعات نریندر موڈی نے کی رویکٹرز کو یہ ایکٹیو دے کر کہ کوئی کتے کا بچہ بھی گاڑی کے تائر کے نیچے آ جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے وہ سیدھے سیدھے کہہ سکتے تھے کہ بھئی نرسنگار ہوا مسلمان مارے گئے مجھے دکھ ہوتا ہے بات تو وہاں سے شروع ہوئی نا راجنیتی میں شبدوں کو تول مول کر بولا جاتا ہے نہیں نہیں یہ جروری ہے کہ شبدوں کو نشطر روپ سے تول مول کر بولا جاتا ہے کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں تو پروکتا ہوں گیارہ سال سے ہوں آج تک ایک بیوات نہیں ہوا اس کا قارن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سندیب جی سامنے ہے یا پنکت سری واسطب جی ہے سمجھو پنکت جی کا اپنا درشتی کون ہے تو وہ بھی مجھے میرے اس میں گلتی نہ نکلے ایسا ہی میں صحیح بولنے کا پرہنس کرتا ہوں میرا کہنا ہے جب پنکت جی ایک وقت نہیں ایسا میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا لیکن کانگریس نے تائی کیا ہے کہ موڈی کے پورے بھاشن میں سے ایک بارکے نکال کر اس کو وشائے بنائے اور اس لیے موڈی فوبیا ہو گیا ہے ان کو نہیں نہیں موڈی فوبیا نہیں تکار جی دیکھیں شبد چنے جا رہے ہیں شبد چنے جا رہے ہیں کہ دھرم نرپیکشتا کا برکہ اوڈر لیتی ہے کانگریس دیکھیں راجنیتی میں یہ پپلک ہے یہ سب جانتی ہے آپ برکے کو ایک منٹ چولا بولے تو مذہب نہیں ہے کمبل بولے تو مذہب نہیں ہے لیکن اگر پردہ بولے اور چولا بولے تو کیوں نہیں ہے کوئی کہے گا کہ یہ بھی مذہبی ہے تو یہ کترک ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی تو چناؤ کی شروعات ہونی والی ہے شروعات ہونی والی ہے مطلب انہ آسی ہے موہ سے نکل گیا ہمارا انہ آسی موہ سے نکل گیا نہیں یہ بات صاحب آپ کو نہیں نہیں آپ کیوں مجھے یہ کہنے کو کر رہے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ کانگریس جان بوجھ کے پورے بھاشن ایک گھنٹے کے اس نے جو سوال کھڑے کیے اس کا جواب نہ دیتے ہوئے ایک شبدوں کو چند کے وہ حملہ ور ہوتی ہے کیونکہ ان کو موڈی فویہ سے گرسیت ہے اور اس لیے تو آپ بھی ان کو مسالہ دے رہے ہیں آپ ان کو کوئی چیز دے رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں بھٹکا نا وکاس کی راہ سے بھٹک جائے دیش کی بھرشتہ چار کے مدے پر گھرنا جائیں کہیں ہم وہ آپ ان کے کھیل میں ان کی خواب میں مز رہے ہیں کہ پرکاس جی آپ نہیں آپ آشوست رہیے جب چناؤ کی گوشنہ ہوگی تب ہی نہیں اب ہماری کل ہی ساری سمیتیاں ہوئی ہے اب جو آپ ہمارا پرچار ابھیان شروع ہوگا اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ پورا مدے کا کانسنٹریشن دیش کی ترقی اور نیشن فرسٹ یہی ہوگا شاہد صدقی صاحب جو یہ کھیل ہو رہا ہے نریندر موڈی نے بیان بازی کا دور شروع کیا کانگریس نے بھی وہی راج نیتی کرنے کی کوشش کی پلٹ وار کر یہاں پر دونوں کی ایک کمزوری آپ دیکھتے ہیں اجنڈا تے کرنے میں یا کہیں نہ کہیں کہ چلنے دو اسی کھیل کو دیکھتے ہیں کون جیتا ہے نہیں یہ دونوں کی چالا کی ہے اور یہ ساری سیکلر پارٹیاں بھی یہ کھیل کھیلتی آئیں یہ نیا نہیں ہے کہ اصل مدوں سے بھکا دو دھرم اور جات پات کے نام پر راج نیتی ہوتی ہے کبھی سڑک بجلی پانی کے اوپر چناؤ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں چاہتے کہ اس دیش کے لوگوں کا پورا دھیان جو ہے اس سوال پہ ہو کہ تم نے کتنی سڑکے بنائیں تم نے کیسے سکول بنائے تم نے کیوں نہیں بنائے تو اس پہ تو ووٹ ہو ووٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ میں یادو ہوں میں گجر ہوں میں جات ہوں میں ہندو ہوں میں مسلمان ہوں اور یہ کانگریس کو بھی سوٹ کرتا ہے کیا کانگریس بھی جان بوچ کر رہی ہے راج نیتی کر رہی ہے برکے جیسے شبد کو اٹھا لیتی ہے کتے کا بچہ شبد کو اٹھا لیتی ہے اس فریز کو اٹھا لیتی ہے کیا کانگریس جان بوچ کر کر رہی ہے مجھے بات پوری کرنے دیجے جی مجھے بات پوری کرنے دیجے کہ یہ جو ہے جان بوچ کر یہ کھیل ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بھی کی راج نیتی کی جائے کانگریس ہمیشہ بھی بیٹ کرتی رہی ہے مائنورٹیز کو کہ اگر ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہندو راشتر بن جائے گا تمہارا کیا ہوگا اور بھاجپا ہندووں کو ڈراتی رہی ہے ایک بھی بیٹ کرتی رہی ہے کہ اگر ہمیں ووٹ نہیں دیا اور ہم آگے نہ آئے تو پھر اس دیش پہ مائنورٹیز کا قبضہ ہو جائے گا ان کا راج ہوگا مائنورٹیزم ہوگا تشتی کرن ہوگا چونسٹ برسوں سے کس تشتی کرن کی بات کر رہے ہیں مسلمان آج سب سے پچھلا ہے دلیتوں سے بھی پچھلا ہوا ہے اور بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا تشتی کرن ہو رہا ہے کہاں تشتی کرن ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے اس کا لیکن ایک پروپیگنڈا ایک سو جھوٹ کو سو بار بولو تو سج بن جاتا ہے دونوں طرف سے ہو رہا ہے اور اس کھیل کا نقصان یہ ہے اس کھیل کا نقصان یہ ہے کہ یہ دیش جس کو کہ نمبر ون ہونا چاہیے کہتے ہیں بھارت نمبر ون انڈیا نمبر ون نمبر ون کیسے ہوگا بھارت جب تک آپ مدیہ نہیں بدلیں گے اصل مدوں کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے آپ مدوں سے بھٹکاتے رہیں گے یہ دیش کبھی وقاس نہیں کر سکتا اس دیش کے پندرہ بیس فیصد کو اگر آپ پیچھے رکھیں گے تو وہ کینسر بن جائیں گے اس دیش کے لیے میں دیش کے بارے میں سوچتا ہوں میں ہندو اور مسلمان کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں یہ میں چاہتا ہوں کہ راجنیتی دلوی ان چیزوں سے اوپر اٹھیں کسویں شتابدی ہے یہ کس شتابدی میں جی رہے ہو نکلو اس سے باہر بھارت کے یوہا کو صحیح مانوں میں راستہ دکھاؤ صرف ووٹوں کی راجنیتی کرنا بند کرو اس دیش کو ایمانداری کی راجنیتی کی ضرورت ہے اور وہ مجھے دوروں طرف سے نظر نہیں آ رہی جانبوجھ کے ان شبدوں کا پریوں گا رہا ہے تانگریس کرپشن میں لپت ہے تانگریس مہنگائی مہنگائی کے مدد سے بھٹکانا چاہتی ہے دیش کو آپ اس پر مدد کر رہے ہو بھٹکانے میں کیونکہ آپ کو بھی سوٹ کرتا ہے آپ کو دھوی کرن آپ کو سوٹ کرتا ہے دھوی کرن سوٹ کرتا ہے بی جے پی کو شاید صدقی یہ کہہ رہے ہیں پنکج کیا کہیں بی جے پی کے بھیتر ایک تھوڑی سکھ بگاہت اس بات کو بھی لے کر ہے کہ نریندر مودی وکاس پورش ہیں تین چناف لگاتار جیتے ہیں ان باتوں کو ہم نکار نہیں سکتے ہیں ایک ڈیولپمنٹ موڈل دیا ہے انہوں نے ایک کشل پرشاسک ہونے کا بلکل ثبوت پیش کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کیا بی جے پی میں اندر کھانے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ صرف اس سے کام نہیں چلے گا ہمیں ہندو ہردہ سمرات بنا کر پیش کرنا ہی ہوگا نریندر مودی کو یہ دونوں چیزیں بھی قدم تال کرنے کی کوشش ہے کیا بی جے پی کی بلکل اور مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ ہردہ سمرات والی بات زیادہ آگے آئے گی کیونکہ یہ سامانی بات نہیں آپ نے جیسا پہلے کہا کہ وہ ادھر بیان دیتے ہیں کہ میں ہندو راشتہ وادی ہوں اس دیش میں راشتہ وادی ہندو راشتہ وادی مسلم کی بات ہوتی تھی ہندو راشتہ وادی ہوں اور بینرز لگ جاتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ صرف بمبائی میں نہیں لگے الہاباد جیسے شہر میں بڑے بڑے بینرز لگ گئے اور یہ ایک دن میں پانچ منٹ میں دو منٹ میں سمبھب نہیں ہے اس کے لئے پوری تیاری سارا کام ہو رہا ہے دوسری بات ایک مہتپن بات ہے بی جے پی کا پورا جو فوکس ہے یا کہ یہ اگر اسے شکتی کہیں سے پانا ہے تو وہ ہندی شیطر ہے ہندی شیطر ہی اس کے لئے دھچن میں پروتر میں تو وہ ہے نہیں نا کے برابر ویسے بھی نہیں ہے میرا خیال ہے زیادہ زیادہ تین سو سوہ تین سو سیٹے ہیں جہاں وہ کوئی چناؤتی پیش کر سکتے ہیں جس میں یو پی کی بھی اسی سیٹے ہیں جہاں کا حال یہ ہے پچھلے دن وہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں ابھی ایک چناؤ ہوا ویدھان سبا کا جس میں وہ ڈھائی ہزار ووٹ پاتے ہیں سوال ہے کہ ہندی شیطر میں ایک جو پچھڑی اور دلیج جاتیوں کا جو اُبھار آیا ہے جو اسمیتہ کے پرشن سامنے آئے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ وہ سیدھے سیدھے دھرم رنتوں کو ڈاکٹر امبیت کر کے ذریعے وہ پرشنانکت کر رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ جو جاتی ویوستہ ون ویوستہ کا امول ہے وہی ہندو دھرم کی آتما ہے اور اسی لئے ہندو دھرم چھوڑ کے وہ بدھیزم کی اور جا رہے ہیں بدھیزم کی جیسے پنر واپسی ہو رہی ہے ایسے میں ان کے لئے ایک ہندو نام سے ایک نیا ملمہ چڑھانا چاہتے ہیں جس میں یہ جو بھی بھاجن ہے جاتیوں کے اور ان کا وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے کیونکہ ملائم اور مائیوطی سے ٹکرانے کے لئے انہیں اس ویمرش سے گہرے گزرنا پڑے گا آپ اہم بات کہہ رہے ہیں پرکاس جی تین سو سوا تین سو سیٹو پر بی جے پی کی پیٹ ہے بی جے پی کا دکھل ہے کیا اسی لئے برائنڈ موڈی میں ہندو کا ایک اہم پٹ دیکھ رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ راج نیتی پارٹیوں کو بھی سمجھتے ہیں اور نیتا کو بھی سمجھتے ہیں آج درکار موڈی کے نام کی جو ہو رہی اس کا قارن یہ ہے کہ لوگ اب تنگ آگئے نو سال کے پورے اس سے اور اس لئے وہ برلاؤ چاہتے وہ برلاؤ بی جے پی دے سکتی ہے دوسرا تھرڈ فرنٹ وغیرے کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا یا ریجنل پارٹی نہیں دیکھو ملائم اور مائے وطی جی بہت جھگڑا کرتی اتر پردیش میں یہ جھوٹ کا جھگڑا ہے کیونکہ دلی میں تو وہ اس کرپ کانگریس سرکار کو سمرتن دے کے آج تک جندہ رکھا ہے وہ تو سارا پاپ ان دو پارٹیوں کا ہے تو وہ بھی اس پاپ کے بھاگیداری ہے جہاں تک پنکر جی کے بات بیچ میں آئی تھی ہمارے تین تھے پھر دو ہو گئے اور اب رام کے بعد ہی ہمارے جنتہ پارٹی کی یعنی جب ہماری اس میں جنسنگ کے 90 لوگ تھے اور پھر وی پی سنگ کے سمائے بھی ہمارے 90 لوگ تھے تو اس لیے ہماری بیسک میں نے 84 کی بات کہی وی پی سنگ بعد میں آئے ہیں اور وہاں جنتہ پارٹی چنانے لڑی تھی وہ بی جے پی جنسنگ نہیں لڑی تھی ستتر میں ستتر میں جنسنگ نہیں لڑی تھی جنتہ پارٹی لڑی تھی بھائی صاحب آپ پتہ نہیں ہے آپ کو جیل میں ہم تھے اور جیل میں سارے پارٹیاں جب اکٹا تھے تو جیل میں جب ہوا اور اس میں چار پارٹیاں اکٹا گئی لیکن بعد میں گنتی بھی ہوتی تھی کہ اس کے کتنے آئے تو اس سمائے جنسنگ کے 90 سے زیادہ سانسنگ چن کے آئے وہ سر میرا بس اتنا نویدہ نہیں کہ وہ جنتہ پارٹی کے روح میں آئے تھے پرکاس جی پنکر جی ہم 1977 کی چرچہ چھوڑ دیتے ہیں 2014 کی بات کرتے ہیں میرا مول سوال ابھی بھی جس کا جواب پورا نہیں ملایا پرکاس جی آپ سے وہ یہ کہ یہ مدہ یہ چناب تو لڑا جانا تھا وکاس کے مدے پر گھشتہ چار کے مدے پر مہنگائی پر کابو تو نہیں ہے کیوں لیڈرشپ یا ہمارے دیش میں پولیسی پرالیسس ہے آپ کیا کانگریس کی ٹراب میں فس رہے ہیں یہ مدے کم چنائی دے رہے ہیں مانیں گے آپ یہ نہیں ہم وہی مدے اٹھا رہے لیکن کانگریس جانبوجھ کے ایک شبد لیکن میں میڈیا کو دھنیواد دوں گا کہ جہاں بھی موڈی بھاشن کر رہے پورا کا پورا دکھا رہے تو لوگوں کے سامنے تو پورا بھاشن جا رہا ہے اس میں سوال ہے اور تھوڑے دنوں میں کیونکہ ہم بھی تو تھوڑا ٹائم پلائننگ کریں گے تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے مہنگائی سے نزات کیسے پائیں گے روزگار کیسے دیں گے یہ سب بھی ہم کہنے والے ہیں اور پورے پروگرام کے ساتھ کہیں گے بکاوز ہماری ایج لڑائی ہے وہ کشاسن کے خلاف ہے مہنگائی کے خلاف ہے بے روزگاری کے خلاف ہے اساماندہ کے خلاف ہے جریبی جو کانگریس کی نیتی سے بڑی ہے اس کے خلاف ہے آپ کی ایک اور بڑی لڑائی ہے پرکاس جی آپ کی ایک اور بڑی لڑائی ہے وہ ہے اس دیش کی سولہ سے سترہ فیزدی آبادی میں ایک بھروسہ پیدا کرنا میں اقلیت کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی چھپے بھی جیپی نہیں بلکل نہیں ہم سو فیزدی لوگوں کو بلکل بھروسہ دیں گے کہ اس ترقی کے سبھی سمان بھاگیدار ہوں گے کوئی چنتہ کسی کو کرنے کی جورت نہیں ہے اور سب بھاگیداری کے ساتھ جن بھاگیداری کے ساتھ ہم یہ مقام تک حاصل کریں گے اور اس کا پورا روڈ میپ بھی ہم دیں گے اس کا پورا روڈ میپ بھی دیں گے لالکوشن آدوانی لگتار اس بات کی پیروی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک بڑی آبادی آپ اسے ایک طرح سے اگنور نہیں کر سکتے ہیں وہ بھروسہ اقلیت میں کچھ پیدا ہوتا دکھ رہا ہے شاید صدقی صاحب یا پھر دراصل وہ دوریاں وہ کھائی وہ پاتھ اور بڑھتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ بھروسہ دکھنے لگا تھا پچھلے ایک دیر سال میں لیکن پچھلے دو تین مہینے سے یہ بھروسہ جو ہے ایک بار پر ڈگ مگانے لگا ہے کیونکہ جس طرح کی بھاشا کا پریوک ہو رہا ہے اس سے بھے ہوتا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا صندیب کہ اس دیش کو سیکلورزم کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس دیش میں مانورٹیز ہیں سیکلورزم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس دیش کو ایک پروگریسیو موڈرن اکیسویں شتابدی کا دیش ہونا ہے اور دنیا میں کوئی انڈسٹلائز دیش نہیں ہو سکتا موڈرن جب تک Carbon جب تک کہ وہ سیکلورزم نہیں ہے تو سیکلورزم ہندو کی ضرورت ہے اس دیش میں صرف مسلمان کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے یہ سمجھنا کہ مسلمان جو ہے اس کی مجبوری ہے ووٹ لینا ہے اس لیے سیکلور ہو جانا ہے مسلمان کے ووٹ کے لیے سیکلور مت ہوئی ہے آپ بھارت کے بھارت کے وکاس کیلور ہوئی ہے اور مسلمان کی جہاں تک حالت ہے کانگریس کے حال میں بھی کوئی بہت اچھا حال نہیں رہا ہے چونسر ورشوں میں گراوٹی آئی ہے تو اس سے زیادہ کیا بگاڑ لے گی بھاشپا ہمارا بھاشپا راج میں آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان اب بھیک ہی راجنیتی نہیں کرے گا کسی سے ڈر کر کسی کو ووٹ نہیں دے گا اب وہ پوزیٹیف تھنکنگ کرے گا اور اس کو ووٹ دے گا جس کو لگے گا کہ ہمارے ہٹ میں کام کرنے والے ہیں اگر بھاشپا ہمارے مانورٹیز کے ہٹ میں پولیسی اور پلان لے کر آئے گی ویجن ڈاکومنٹ میں ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے تو پھر ہم سوچیں گے اس کے اوپر کہ کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے پنکج اب کانگریس تو ووٹ بینک کی طرح استعمال کرتی ہے خوف بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے مسلمانوں میں کہ دیکھئے ارے بی جے پی آ جائے گی اب تو نریندر موڈی آ جائیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا لیکن کیا بی جے پی کی بھی طرف سے آپ کو کوئی اماندار کوشش ہوتی دیکھ رہی ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کر رہا ہے علپ سنگ کیا کو کہ بھئی ہم پر اعتبار کرو بھروسہ کر کے تو دیکھو دیکھیں سچائی یہ ہے جس کو شاید ہر کوئی جانتا ہے کہ جو نیچلے اس طرح کے کاری کرتا ہے بی جے پی کے اور جو بھی آپ استطیق دیکھیں ایک خاص طرح کا مسلم ویرود آپ کو خاص طور پر جو سنگ سے دیکھشت ہو کر آئے ہیں اور جو پہلے آپ نے پتر بھومی اور پنی بھومی کی بات کہی وہ آج بھی ہے وہ بتایا جاتا ہے بقاعدہ اور صاف کہا تھا ساور کرنے بھی اور گرو گول ور کرنے بھی کہ اگر بھارت میں رہنا ہے جن کو وہ پوری طریقے سے ہم میں شامل ہو جائیں انیتہ آپ کو دوسرے درجے کے ناغری کے روپ میں رہنا پڑے گا بہت اچھی بات ہے کہ جیس ورواں صاحب کی بات کی جا رہی ہے لیکن نیچے تک جو بھاو ہے وہ تھوڑا سا گمبھیر ہے اور ایسے میں جب نریندر موڈی کو سامنے لائے جاتا ہے تو صاف ہے کیا چاہتی ہے بی جے پی کانگریس کے لیے بھی اچھا ہے اور بی جے پی کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ آرثک مسئلوں پہ بات تھوڑے سی آگے بڑھے گی تو یہ صاف ہو جائے گا کہ دونوں میں دراصل کوئی فرق نہیں ہے میں اس بات کو آکڑوں سے آپ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی یہ آرثک وکاس کی بات کر رہے ہیں نریندر موڈی کا جو آکڑے ہیں اس میں بہت جگہ ہے وہ چاہے وہ مانو سوچکانگ کا مسئلہ ہو اور چاہے گروتھ ریٹ کا مسئلہ ہو نریندر موڈی کے آنے سے پہلے جو وہاں کی گروتھ ریٹ تھی 92-96 بیج وہ تو آج تک نہیں پائی جا سکی بہتے سوال اٹھیں گے ایک آخری سوال پرکاس جی ایک اور چیلنج آپ کے سامنے چنوٹی کیا یہ بھی ہے سترہ سال کا آپ کا ایک رشتہ وہ ٹوٹ گیا جی ڈی او کے ساتھ نریندر موڈی کیونکہ اب بگ بوس ہیں بی جے پی کے آپ کو اپنے ساتھ گھٹکوں کو لے کر آنا پری ہو پوسٹ الائنس ہو پوسٹ پول الائنس ہو پری پول الائنس ہو وہ بھی ایک بڑی چنوٹی ہے کہ اب بی جے پی کے سامنے جی ڈی او نے یہ آتما غاتی قدم کیوں اٹھایا اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں لیکن ہمیں دکھ ہے کہ اس کی قیمت ان کو چھکانی پڑے گی اور لالو جیسے بی جے پی تو بھرپور سنکھہ میں آئے گی اس میں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اور وکاس کے نام پر آئے گی ہم وکاس کے نام پر آئیں گے وکاس کے نام پر آئیں گے آپ ہمیں یہ بھروسہ دے رہے ہیں شاید صدقی صاحب پنکر شروعاستو آپ کا بہت بہت شکریہ